حامد صاحب مجھے یہ بتائیے گا آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا اور اسے پہلے بھی وزراء کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آئین سے متصادم ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی سپریم عدلیہ جس پر ہر کسی کے نظر ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے برقص عوام کے حق میں فیصلے کرے ہیں عوام کے حق کے والے سے مثلے بات کروں کہ یہ مخصوص نشستیں یہ تمام مہتداران اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے تھے عوامی بینڈٹ پر یہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بننے چل کر اور شکریہ ذریعہ دیکھئے بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو آلہ ترین عدلیہ ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہے اور بہت دنیا میں مثالیں ہیں جہاں پر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو عدلیہ نے سسپینڈ کیا ان کو تنصیح کی یا ان کو جناب تبدیل کرنے کے لیے خود حکومت کو کہا میں اس کو آپ کے تازہ تلیل مثال دے دوں تاکہ آگے بات آپ کو سمجھا سپوں کہ ابھی حالی میں برطانیہ میں اسائلم کے خلاف ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ مجارٹی سے ٹوری پارٹی نے قانون بنایا کہ جو شخص بھی اسائلم لے گا اس کو جہاز میں بٹھا کر روانڈہ بیج دیا جائے گا قانون بنا دیا آئین میں ڈال دیا لیکن عدالت نے کہا چونکہ یہ انسانی حقوق سے متصادم ہے تمام کی تمام پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی پرائم نیسٹر سمیج کہ آپ کسی صورت بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ جن کو آپ نے واپس بھیجنا تھا ان کو آپ جرمانہ ادا کریں ان کی آپ تسلی اور تشفی کرائیں یعنی یہ دنیا میں محضف جمہوریتیں جو ہوتی ہیں وہاں پر سیاستدان ہو پارلیمنٹریز ہو یا کوئی بھی ہو پارلیمنٹ کی بالا دستی کے نام پر عدلیہ کی توقیری نہیں ہو سکتی ہے ایک بات تو ذریعہ بھی یہ سمجھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی سلمان آبی صاحب نے کہا یہ حکومت کی انا کا نہیں بلکہ یہ حکومت کی بقا کا بھی مسئلہ بن گیا ہے اور اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ خود حکومت جو ہے وہی تاریخ دور آ رہی ہے جو ہم نے دیکھا نائنٹیز میں ہوا جسٹس اجاد علی شاہ کے دور میں ہوا پھر اس کے بعد جسٹس افتخار چودری صاحب کے بعد ہوا پھر عمر اطا بردیال صاحب کے وقت ہوا اب جسٹس قاضی فائز عیساء ہیں یعنی یہ کتنی عجیب و غریب صورتحال ہے میں اس کو مسلم لیگ کی حکومت کی بدقسمتی بھی گنتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود اپنی صفوں میں اور اپنی سیاست کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کہ کیا بجاہ ہے کہ ان کا ہی صف سے زیادہ تصادم اٹھارا عدلیہ کے ساتھ تاریخی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ عدلیہ کو کسی بھی طرح سے ڈکٹیٹ کر کے ہم پورے پاکستان کی عوام کا جو اعتماد کا جو بچ گیا ہے وہ ختم کر دیں گے دیکھئے بنیادی طور پر عالی عدلیہ کا کام یہ ہے کہ عوام کو انصاف کی فراہمی دے قانون اور آئین کے دائرے میں دیں گے دانا سناولہ ہو عرفان صدیقی ہو یا تادل صاحب ہو یا ٹوئی بھی ہو صدارہ آپ اگر قانون کی تشریح پہ اتنے ماہر ہیں تو پھر آپ کو عدلیہ کا جج ہونا چاہیے تھا آپ کو سیاستان نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ ہم پارلیمنٹ کے موزز میمبر ہیں اور قانون ساسی ہم کرتے ہیں تو عدلیہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ذریعہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے دیکھئے قانون کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بھی ریویو پٹیشن کا رائٹ ہے آپ نے نظر سانی کی درخواست جمع کرانی ہے قانون اس میں پورا آپ کو راستہ دیتا ہے لیکن لیکن وہاں پر بھی ان کو اس مسائل کا سامنا ہے نا کہ اگر ریویو پٹیشن میں ان کا کیس جاتا بھی ہے سبات کے لیے مقرر بھی ہوتا ہے تو جو ہماری ہسٹری رہی ہے کیسز کے فیصلوں کے حوالے سے اس میں نائنٹی پرسنٹ کیسز کے فیصلے وہی رہتے ہیں جو پہلے دیئے گئے ہوں ذریعہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے نائنٹی سیکس پرسنٹ کیسز وہی رہتے ہیں کیونکہ جسٹس صاحب بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد صرف ایرر آف لاؤ کے اوپر بات ہوگی کہ کوئی قانونی نکتے میں غلطی ہے جب جج صاحب نے کی ہے تو اس پہ تو بات ہوگی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو مکمل طور پر نائنٹی سیکس پرسنٹ ویسے ہی رہتا ہے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ فیصلے ریویو میں جانے کے لیے الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ مخصوص نشیستے پہلے الارٹ چلیں چلیں ٹھیک ہے پہ پوائنٹ آ گیا آج بھی الیکشن کمیشن کا جلاس ہوا یہ کوئی ساتویں جلاس تھا لیکن اس کے بعد وجود کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا خالد فروکی صاحب یہ واقعی ہمارے ملک میں بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہے یا جو دیگر عدالتیں ہوں وہ فیصلہ دیتی ضرور ہیں لیکن فیصلے کی بھی گورننس کی معاملات آ جاتے ہیں کہ آیا کہ ان پر ایمپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی تنازیات کے حل کے لیے سالسی مراقض کی تجویز دے دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجویز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے معزز دوست ابھی جس پہ ذکر کر رہے تھے جہاں سے آپ نے بات بھی شروع کی یہ بات کوئی پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں اتنی آسان اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دو تین لفظوں میں دو تین فکروں میں سمیٹ سکیں ہماری عدلیہ کا ایک ماضی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے نا ہم نے افتخار چودری کی عدالت دیکھی ہم نے نصیم حسین شاہ کی عدالت دیکھی ہم نے جسر صاحب عطاب بندیال کی عدالت دیکھی بعد میں ان عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں ہم نے کیا کیا سنا ججز نے اگر کہیں کسی جگہ پہ ہمارے لیے بہت ہی معزز ججز ہیں تمام سپریم کورٹ ہوں ہائی کورٹس ہوں کسی بھی کورٹ کے ججز ہوں لیکن ججز نے جس طرح اپنی ساکھ جو ہے اس کو خود متاثر کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے جو جو ڈیشری کے سامنے اس وقت ہے کیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام میں کسی بھی طبقے کو آپ لے لیں جہاں سے بھی آپ رائے لے گے آپ کو معلوم ہوگا خالی صاحب کیا یہ سب ججز کی ساکھ کا معاملہ ہے یا موجودہ چیف جسٹس کی ساکھ کا معاملہ بھی ہے کہ انہی کے پینل میں موجود کورٹ کے میمبر کے اوپر اوبجیکشن ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خاموچ بیٹھے ہیں نہیں نہیں پوری عدلیہ کی ساکھ کا معاملہ ہے ہمارے ججز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کسی سے بھی رائے لیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ان کے ہم خیال ہیں یہ ان کے ہم خیال ہیں میں کوئی چیف جسٹس کو الگ سے نہیں کر رہا اور باقی جز جسٹس کی الگ سے بات نہیں کر رہا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جن ملکوں کی ہم مثال دے رہے ہیں ابھی مشرقی صاحب نے مثال دی برطانیہ کی تو برطانیہ کی عدالتیں جو ہیں عالی عدلیہ کیا اس طرح کے معاملات اس کے بارے میں عوام کے اندر تاثر یہ پائے جاتے ہیں جو کچھ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں ایک رائے بن چکی ہے پبلک کی جو کچھ ہمارے قانونی ماہرین کی آئینی ماہرین کی پھر ہمارے جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اس نے جو افتخار چودری صاحب کے دور پر ہم نے دیکھا رہی ہے کس طرح جوڈیشل ایکٹیوزم آگے بڑھ کے محض قانون کی تشریف سے نہیں آئینی معاملات میں ترامیم سے نہیں وہ خود آئین سازی کے معاملے میں داخل ہو جاتے ہیں اب یہ بھی جو ایک کیس ہے اس میں میں تو سمجھ دوں کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا ڈے ون سے انصاف نہیں ہوا لیکن جو جو چیزیں جو 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 لائنز ہمیں جو سمجھ آتی ہے جو جو لائنز کراس کی گئی جہاں جہاں جا کے یہ فیصلہ جن حدود میں جا کے دیا گیا وہاں کچھ ان تین ججز کو آپ کیا کہیں گے کیا وہ ججز نہیں ہیں ان کی رائے بھی تو یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کی اکثریتی رائے نہیں بنی اقلیتی رائے ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ کو الیکشن ایکٹ کو بار بار وائلیٹ کیا گیا دیکھیں دیکھیں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے یا تو اپنے فیصلوں میں تھوڑا سی احتیاط برتے اپنے الفاظ کو چناؤ ٹھیک رکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل معاملات میں نہیں جائے گے ہم نے تو انصاف کو دیکھنا ہے یہ باتیں آپ کی درست ہیں کون شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن چیزوں کو بڑے محتاط انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت قوم کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک آئینی اور قانونی بہران کا شکار ہیں یہ آئینی اور قانونی بہران ہمارے معاشی بہران کو بڑھا رہا ہے ہمارا معاشی بہران ہمارے سیاسی بہران کو بڑھا رہا ہے ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے خوف ناکہ ہیں بڑتے چیلنجز آ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے پرگرم پر سکلا سیگمنٹ میں نے اسپیشلیسٹی کے لیے رکھا ہوئے